اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں خیر ہو آپ کی اچھے ہوں گے اور پروفٹ کے اندر ٹریٹنگ کر رہے ہوں گے اچھا دوستو گولڈ کی ویچ بننا تھا آپ دیکھیں گولڈ کا تھوڑا سا آپ کو اپ ڈیٹ دیتا ہوں گولڈ کے اندر جو ہے بہت سارے لوگ کنفیجن کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ گولڈ کی سب سے جو خاص بات وہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ اپنے پروپر ایویڈنس ٹاپ آف تی ٹرینڈ ٹرینڈ کے اگینسٹ کام نہیں کرنا اور اگر بولیش ٹرینڈ ہے تو بولیش ٹرینڈ کے اگینسٹ بغیر کسی تگڑے ایویڈنس کے آپ نے کام نہیں کرنا اور اگر بیریش ایویڈنس ہے تو بیریش ایویڈنس کے اندر بھی بغیر کسی تگڑے ایویڈنس کے بغیر اس کے اپوزٹ ٹریڈ نہیں کرنا گولڈ کے اندر ہم لوگ جب بھی جب بھی ٹریڈ کرتے ہیں تو ہم اپوزٹ ٹرینڈ کے اگنس جا کے اپنے اکاؤنٹس کو واش کرتے ہیں کچھ تین پہلے گولڈ کے اندر ویج بنا اور یہ ڈراما جو ہے بریک آؤٹ کا فیک آؤٹ کا یہ چلتا رہا دو سے تین دن اب گولڈ کی سائیکالوجی تھوڑی سی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ گولڈ کی سائیکالوجی کیا ہے گولڈ کے اوپر کام کرنے کے لیے کون سی آپ نے سائیکالوجی ٹیکنیک یوز کرنی ہے جس سے آپ پروفٹ بنا سکو اب ویج بزاتے خود ایک سیمپل سا پیٹرن ہے ویج پلس ڈاورجنس ہے تو یہ کمبینیشن ایک ڈیڈلیسٹ کمبینیشن بنتا ہے یہاں پہ ڈاورجنس پی آبی میں آپ کو دکھاؤں گا نہیں بات یہاں پہ ایک پیریش ڈاورجنس بھی موجود ہے اب سیمپل ویج کیا ہے کہ بریک آؤٹ ہوا ری ٹیسٹ ہوا ایوڈنس دیکھ کے ٹریڈ لے لیں فرمولا ایک سپلائی کریں ایسل ٹی پی لگائیں اب سیمپل چیز تو یہ ہے لیکن ہوا کیا وہ سمجھیں سب سے پہلے ویج بنا مارکیٹ جو ہے ویج کے اندر آئی پوری ایک پوراپر سٹرکچر جو ہوتا ہے وہ بنا اب سٹرکچر کس طرح کا بنا میں آپ کو تھوڑا سمجھاتا ہوں ایسے ایسے بنا تھا ویج ٹھیک ہے کچھ اس طریقے سے ایس اس طرح تھوڑا سا اوپر کر لیں ایسے اب اس کے بعد کیا ہوا مارکیٹ ویج بناتے بناتے ویج کے اندر ایک فیک آؤٹ کر گئی ٹھیک ہے یہ کچھ اس طریقے سے سٹرکچر تھا اور یہ تھوڑا ایسے نیچے تھا مارکیٹ نے کیا کیا فیک آؤٹ کیا فیک آؤٹ کر کے مارکیٹ نیچے آگی تو ہم نے کیا کیا کیونکہ ویج کی شیپ ڈسٹرپ نہیں ہوئی تھی تھوڑا سا اوپر ٹرینڈ لینن لگا کہ اس کو بھی اندر لے آئے اب اس کے بعد اب یہاں پہ گیم ختم نہیں ہوئی مارکیٹ نے بریک آؤٹ دیا نیچے گئی پھر اوپر چلے گئی پھر نیچے گئی پھر اوپر چلے گئی پھر نیچے گئی پھر اوپر چلے گئی اور یہ سلسلہ مارکیٹ کا ایک سے دو دن تک چلتا رہا میں آپ کو ایچ ون کے اندر زمین کر کے دکھاتا ہوں دیکھیں یہاں پہ یہ اب ایچ ون کے اندر آپ کو زرہ زمین ہو جاتا آپ کو سیکھ سمجھ جاتی ہے کہ کہاں پہ بریک آؤٹ ہوا کیا ہوا اب یہاں پہ مارکیٹ نے کیا تھا بریک آؤٹ واپس چلے گئی فیک آؤٹ کیا پھر بریک آؤٹ کیا پھر فیک آؤٹ کیا پھر پھر فیک آؤٹ پھر بریک آؤٹ پھر فیک آؤٹ آہرکار تانگ آ کے مارکیٹ نے یہ بریک آؤٹ فیک آؤٹ کا گیم ختم کر کے اور ایک ڈاؤن سپائک مارا میرے کل کے انیالیسس جو میں نے ٹریڈ لگائی ہے میں آپ کو سب سے پہلے اپنی ٹریڈ بھی دکھا دیتا ہوں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس ٹریڈ کو کیسے کرنا ہے یہ میرا کرٹل ایفکس کا اکاؤنٹ ہے جس میں میں ٹریڈ کرتا ہوں ڈیفرنٹ بلوکرز کے اوپر اکاؤنٹ چل رہے ہوتے ہیں کچھ بلوکرز کے اوپر میرے مین اکاؤنٹ ہوتے ہیں میری یہ ٹریڈ چل رہی ہے تقریبا تقریبا ایک سنوے ڈالر پروفٹ میں اور ایک پائنسو پچیس ڈالر پروفٹ کے اندر ہیں اور یہ یہاں سے اٹھارہ سو چھبیس اور اٹھارہ سو بائیس کے ایریا کے اندر سے سیل ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں اب ویج تھا نا اوپر بریک اوٹ ہوا نا تو مجھے سمجھ آگی جب اوپر فیک بریک اوٹ ہوا تو مجھے سمجھ آگی یا تو اس نے ٹرینڈ نیا بنانا ہے یا تو یہ گیم ڈالے گا بٹ کیونکہ اوپر بریک اوٹ ہوا تھا اور رائزنگ ویج ہے تو ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے بٹ جب نیچے بریک اوٹ ہوا ٹریڈ میں نے اسی وقت لگا دی تھی ٹھیک ہے جیسی نیچے بریک اوٹ ہوا پھر میں کیا دیکھتا ہوں پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ مارکیٹ بریک اوٹ کر کے تھوڑا نیچے جا کے اچھا میں سکالپنگ بیچ میں کرتا رہوں سو پچاس جو بھی ملتے رہے ہیں ایک لٹ اپنی مین لٹ لگائی تھی جو کہ لانگ ٹم یہاں تک ہولڈ کی ہے ایک میں نے سو پچاس چلو ساتھ ساتھ کالپنگ کرتا رہوں تو میں نے یہاں سے ٹریڈ لے لی دیکھا مارکیٹ اوپر چلی گی پھر ٹریڈ لے لی پھر مارکیٹ اوپر چلی گی اب جب مارکیٹ نے ایک سے دو بار سیم چیز دھرائی تو میں چھوٹے ٹائم فریم پہ گیا تو وہاں پہ اس طرح کا ویج کے اندر ہی سائیڈ ویٹرینڈ بنا ہوا تھا اس طرح کا یہاں سے مجھے گیم سمجھائی ہے کہ گولڈ نے جانا نیچے یہ سپائیک اس نے نیچے مارنی ہے اب جب بھی ویج بنے گا جب بھی فلیک بنے گا جب بھی کوئی پیٹرن بنے گا گولڈ اس کا فیک اوٹ لازمی کرے گا اس کا فیک بریک اوٹ لازمی دے گا ایس ایل ہنٹنگ کرنے کی کوشش لازمی کرے گا موسٹلی میرے دوست میرے بتایا ہوئے طریقوں کو فالو نہیں کرتے اب میرے بتایا ہوئے طریقے کے کارڈنگ ایس ایل نہیں ہونا چاہیے تھا ویج کی اوپر کیوں میرے فرمول ایکس کے مطابق آپ کا ایس ایل بنتا تھا یہاں پہ آپ کی ٹی پی بنتی تھی یہاں پہ ٹھیک ہے بلکہ تھوڑا سس کو اس کے حساب سے ہم لوگ لے کے چلیں گے ہاں ٹھیک ہے فرس سونگ ہم نے ہائٹ میر کی تو ہماری ٹی پی بنتی تھی یہاں پہ ہمارا ایس ایل بنتا تھا یہاں پہ اور رسک انڈوارڈ ریشو کلکولیٹ کیا جائے تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کتنا بن جاتا ہے یہاں پہ رکھیں ایس ایل آپ یہاں پہ لے کے آئیں گے اور ٹی پی آپ یہاں پہ لے کے جائیں گے تو یہ رسک انڈوارڈ ریشو بنتا ہے کم از کم کم از کم آپ دیکھیں چھوٹی سی چیز ہوتی ہے مین چیز ہوتی ہے جو فور ایکس کے اندر آپ نے بچانی ہوتی ہے رسک انڈوارڈ ریشو بن رہی ہے ٹو پوائنٹ سکسٹ ایٹ کی ٹھیک ہے لہا ایک آل اپروکسیمیٹلی تین کی رسک انڈوارڈ ریشو آپ کو ملے گی آلموسٹ آپ کی ٹی پی ہٹ ہو جکی ہے آلموسٹ میں ابھی ٹریڈز کو بند کر دوں گا اب جب بھی آپ نے گولڈ کے اوپر ٹریڈ کرنی ہے جب بھی کوئی پیٹرن مل جائے تو گھبرا کے ٹریڈ نہیں کرنی کیوں اب یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے لائیو اگزامپل ہے بیس بار اس نے ایسا لنٹنگ کرنے کی کوشش کی ہے ٹھیک ہے اور بیس بار کیونکہ چھوٹے اکاؤنٹس ہوتے ہیں ہماری دس دالور فلوٹنگ جاتی ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں اب بار بار گولڈ نے کوشش کیا کہ لوگ سیل سے نکلیں دیکھیں مارکیٹ کی سائیکالوجی اور پیرز کی سائیکالوجی کو سمجھیں مارکیٹ بار بار یہ کوشش کرے گی کہ آپ اس کی پوزیشن چھوڑیں تاکہ وہ سیل سفائیک مارے اب آپ نے سنا ہوگا کہ دس پرسنٹ لوگ پروفٹ کے اندر ہیں سنا ہوگا آپ لوگ نے تو یہ ریزن ہے کہ یہ گولڈ ویج بنا ویج نے بریک اوٹ کیا ویج کی ٹی پی بھی ہٹ ہوئی لیکن لوگ سٹل لاؤس میں ہوں گے because of these fake breakouts a fake fake breakouts سے بچنے کا جو easy way تھا وہ تھا ہم فرمولہ ایکس کو فالو کرتے لگاتے ایسا لگا کے ٹی پی لگا کے چھوڑ دیتے ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں ذرا سرا fake breakouts وہ ایسا ہمارا ہٹ بالکل سات لگا ہوتا ہے ایسا ہٹ ہوتا چلا جاتا ہے گولڈ کی یا کسی بھی پیر کی سائیکالوجی کو سمجھنے کے لیے آپ کو دس ویج ٹریڈ کرنے پڑیں گے دس آپ کو ٹرینڈ لائنیں ٹریڈ کرنی پڑیں گی میں اوورال بات کر رہا ہوں جو بھی آپ method فالو کرتے ہو supply and demand فالو کر رہے ہو divergence فالو کر رہے ہو price section فالو کر رہے ہو method آپ کا 30% کام کرتا ہے 70% آپ کا plan اور آپ کی trading psychology gold کی psychology یہ ہے کہ جب بھی یہ کوئی pattern بناتا ہے تو اس کے اندر fake breakout لازمی کرتا ہے یہاں پہ اس نے direction ضرور بتا دی ہے trend کی direction آپ کی بیریش ہے کیونکہ swings narrow ہو رہے ہیں اور یہاں پہ breakout کر کے بھی اس نے بتا دی ہے still لوگ loss کرتے ہیں کہ کیونکہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے SL جو ہے وہ always method کی طرح لگانا ہوتا ہے تو جب جب gold breakout کرے گا جب جب gold fake breakout کرے گا آپ لوگوں نے کوئی بھی pattern trade کرنا ہے تو gold کی ان wicks سے بچ کے رہنا ہے یہی وہ wicks ہیں جو آپ کے SL hit کرواتی ہیں یا آپ کے account wash کرواتی ہیں یہ دیکھیں نیچے wicks چلی جائے گی اوپر wick لگ جائے گی بڑی بڑی wicks بن جائیں گی یہ آپ دیکھیں پورا gold کا چارٹ wicks سے بھرا پرا ہوئے یہ دیکھیں جب بھی breakout ہوگا اب trade ہوگئے واپس fake out ہو جائے گا ایک تو breakout proper ہونے دیں اور یک دم panic میں trade نہیں لیں ویٹ کریں اور trade اگر لگا لیا ہے تو اپنا SL کو healthy لگائیں اچھا SL formula لگا کے market میں چلنے دیں تو آپ کو یہ تھوڑا سی خوبصورتی market کی بتانی تھی کہ market کے اندر کام کرنا ہے تو یہ چیزیں آپ کو follow کرتی ہیں کرنی ہے آپ کو میں آپ کو ایورو یو ایس ڈی کا بھی دکھاتا ہوں کیونکہ میں نے وہ بھی trades لیں ہیں اب ایورو یو ایس ڈی کا جو scene تھا وہ بھی کچھ اس طرح کا تھا سیم ایس 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 اس طرح کا کوئی scene wedge type کا بن رہا تھا ٹھیک ہے اس طرح کا wedge کا scene بن رہا تھا ایورو یو ایس ڈی کا اب یہ جو ایورو یو ایس ڈی کا پیر ہے یہ بھی سیم یعنی کہ یہ جتنے بھی major pairs ہیں جتنے بھی یہ یہ والا کام لازمی کرتے ہیں cross pairs میں کیا ہوتا ہے breakout ہوا پائک ماری اس کے اندر یہ جتنے بھی بڑے pairs ہیں انہوں نے یہ گھپلا آپ کے ساتھ لازمان لازمان کرنا ہوتا ہے but میں آپ کو یہ والا pair تو recommend نہیں کرتا ان حالات کے اندر gold کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کوئی بھی trader جو ہے وہ gold کو چھوڑتا نہیں ہے تو اس کے اوپر میں نے کہا update آپ کو لازمی دوں ابھی کے لئے جازت دیں انشاءاللہ psychology کے اوپر اور pairs کی psychology کے اوپر مزید بات کریں گے جیسے میں نے بات کی کہ بھائی اگر wedge بنے تو wedge validity ہوگا but fake out کرے گا تو fake out کے لئے تیار رہو trade لگا کے زدی زدی بن جو multiple trades نہیں لگاو زد کرو وہ trade لگی رہنے دو sltp set کر کے اس کو جانے دو اپنے account کو log out کر دو تو ابھی کے لئے جازت دیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی پیر کی psychology میں ملتے ہیں اللہ حافظ request کر دیں بتا دیں comments میں کر دیں کہ سر اس پیر کی psychology کے اوپر کچھ بنا دیں تو میں آپ کو live کوئی pattern دکھا کے یا کوئی trade منجو کی ہوگی اس کے اوپر میں آپ کو guide کروں گا ہر پیر کی psychology اس کے کام کرنے کا طریقہ different ہوتا ہے اس چیز کو سمجھیں ابھی کے لئے جازت دیں اللہ حافظ